پیغمبر کو اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ میں اللہ کا بندہ اصول کافی کی حدیث ہے کہ اسرافیل اس دنیا میں آئے جبرائیل نہیں آ رہا ہے اسرافیل جن کا آنا ساری مخلوقات عالم کو پریشان کر دیتا ہے کیونکہ اسرافیل کے آنے کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے قیامت آ رہی وہ سور بھوکیں گے تو قیامت آئی جبرائیل پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے جبرائیل کے چہرے کا رنگ اڑ گئے جبرائیل غبر آ گئے قیامت ایسے دن کا نام ہم اور آپ جو قیامت کے تصور کر کے بیٹھے ہیں قیامت کے ہمارے بھی کوئی مسئلہ نہیں قبر سے بڑے آرام کے ساتھ نکلیں گے سوٹ اوٹ پہن کے اور اس فرشتوں کو ڈاٹیں گے اس کو ڈپٹیں گے اس کو بھگائیں گے اس کو ہٹائیں گے اور پہنچ جائیں گے جنگل جبرائیل کے چہرے کا اڑ گئے باتیں کہہ رہا ہے پیغمبر سے زبان جبرائیل کی لڑکھڑا گئی خاموش ہو گئے اس راپیل آئے انہوں نے جبرائیل میں کوئی توجہ نہیں سیدھا پیغمبر کے پاس گئے ہاتھ میں چابیاں کیس اب کس طرح کی چابیاں ہیں چابیوں کی تو بہت ساری قسمیں ایک تو ہم برانے زمانے کی چابی جو کھل میں لگتی تھی آج کل کی وہ میگنیٹک چابی ہے کہ آپ نے دروازے سے کچھ کی بلکہ دھور سے ہی اشارہ کیا تو خیر چابیاں چابیاں نہیں وہ جسے ہندوستان میں کنجی کہتے ہیں ماغستان میں چابی کہتے ہیں انگلیش میں کیس کہتے ہیں عربی میں اکٹلیت کہتے ہیں مفتہ مفتہ پیغمبر کے سامنے چابیاں رکھی اور کہا کہ اللہ نے پوری کائنات کی یہ چابیاں آپ کے حوالے کی ہیں یعنی پوری کائنات کا آپ کو حکمران بنا رہا ہے اوفردی ہے کیا اوفردی ہے کہ یا تو آپ اس پوری کائنات کی حکومت لے لیں یہ ہیں چابیاں اور یا پھر میرے بندے بندے پیغمبر نے کہا مجھے نہیں چاہیے کائنات کی مادشاہ واپس لے جو اس راپی لیے چابیاں میرے فقر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہی مولا کی بھی مناجعات کا جبلہ الہی کفا بھی عزت میرے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ تو آپ پیغمبر اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ہے تو اللہ کے بندے نا اور اس کو آپ نے یہ سب سے بڑا عزاز سمجھتے ہیں تو اللہ تو اللہ ہے نا موسیقی موسیقی موسیقی